یہ وہی ہیں کہ جن کو آپ چھکا بولتے ہیں یہ وہی ہیں جن کو آپ خسرا بولتے ہیں یہ وہی ہیں جن کو آپ خواجہ سرا بولتے ہیں جن کو ٹرانس جنڈر بولتے ہیں یہ وہی ہیں جن کو دیکھ کے آپ کے موں میں راہ لانا شروع ہو جاتی ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے انہوں نے اس کمیونٹی میں رہتے ہوئے ان لوگوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانے کا سوچا اور اللہ نے ان کی مدد بھی کی ہے تاریف کرنی چاہیے آئی جی پنجاب کی سینئر آفیسرز کی جنہوں نے انشیٹیف لیا اور ایک ایسے طبقے کو جو کہ باہر معاشرے میں کس طرح سے ان کو پوچھا نہیں جا رہا ہوتا تھا اور وہ لوگ آج بلکل مردوں اور عورتوں کے برابر کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے اکام کر رہے ہیں جب کمیونٹی کو پتا چلا اور تو کافی دردہ مٹھائی وغیرہ اور بکیز اور اس طرح کی چیزیں ہوئی مطبع کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں کہے بھی نہیں سکتی کہ میں اگر کہوں گی بھی تو وہ میرے اپنے لوگ ہیں جن کو میں بولوں گی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آنہ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ونڈیجیٹل ناظرین اگر ہم بات کریں اس طبقے کی کہ جس طبقے کو لوگ ایکسپ نہیں کرتے آج جن بینی مراد بلکل خواجہ سارا اور ٹرانس جنڈر سے ہے لوگ ان کو جلدی سے تسلیم نہیں کرتے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ حقیر لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ چھیڑ کے چلو جن کو آپ مزاق اڑا کے چلو اور جن کے ساتھ اب بتہ میزی کر کے چلو لیکن حقیقتاً یہ وقت کے ولی لوگ ہیں اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس نے یہ پروف کیا ہے کہ یہ عام لوگوں سے کم نہیں ہیں ان کی سوچ ان کی تعلیم ان کا جینے کا سٹائل بلکل ہم لوگوں کے جیسا ہے بلکل ہمارے جیسی ہی زندگی کو گزارتی ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک ایسا محکمہ جسے ہم سب ہی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جو کہ ہمارے محافظ ہیں بلکل پولیس کا محکمہ ہے اور اس میں یہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں پولیس تحفظ مرکز کے اندر یہ جوٹی کر رہی ہیں زنایہ چودری ان کا نام ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہم آپ کی گفتگو کرواتے ہیں جی تو ناظرین زنایہ چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ وکٹم سپورٹ آفیسر ہیں اور پولیس تحفظ مرکز کے اندر بہت اچھا کام سر انجام دے رہی ہیں یہ ایک ٹرانس جنڈر ہیں بہت خوشی ہوئی ان کے کام کو دیکھ کے اور ان کو دیکھ کے کہ یہ بہت یعنی کہ افسر تو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی یہ انسان بھی ہیں ان کا اخلاق بہت زیادہ پیارہ ہے جو کہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے یہاں پر لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں میں نے ادھر دیکھا کہ جو ان کے جو یہاں کے اور جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ان سے بہت محبت سے پیش آتے ہیں جو یہاں پر لوگ اپنے کام کروانے کے لیے آتے ہیں وہ زنایہ چودری زنایہ چودری ہی صرف کرتے ہیں کہ ہم نے سب ان سے ہی کروانا ہے ان سے گفتگو آپ کی کرواتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسی آپ زنایہ جی سر میں خیریت سے ہم آئے خوب آپ بھی خیریت سے ہیں یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ سر انجام دے رہی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ پولیس کے محکمے میں میرے خیال میں آپ پہلی ٹرانس جنڈر آفیسر ہیں جو اس لیول پہ آئی ہیں بلکل بلکہ ان کے آپ کی بیعت کو ایڈ کرتے ہوئے ہم ہر پاس اور بھی خواجہ سرہ کمیونٹی سے لوگ ہیں جس طرح ریم شریف رہے چکی ہیں وہ بھی اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں اس کے ساتھ لہر ہیں اور بھی اس طرح سے خواجہ سرہ افراد ہیں اور خوشی ہوتی ہے اپنی طرح سے آپ جتنی کوشش کریں سوسائیٹی میں ایک اچھا پوزیٹیف ایمیج کریں اور ہم لوگ چاہتے بھی یہی ہے کہ آپ جس طرح سے معاشر کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں سپیشلی فور دا ٹرانس جنڈر خواجہ سرہ کمیونٹی اور چینج جونس ہے اسی طرح سے یہ جس طرح سے پنجاب پولیس نے ایک انیشیٹیف لیا پولیس تحفظ مراکس قائم کیے گئے پورے پنجاب میں اور سب سے پہلے تو تاریف کرنی چاہیے آئی جی پنجاب کی سینئر آفیسرز کی جنہوں نے انیشیٹیف لیا اور ایک ایسے طبقے کو جو کہ باہر معاشرے میں کس طرح سے ان کو پوچھا نہیں جا رہا ہوتا تھا اور وہ لوگ آج بلکل مردوں اور عورتوں کے برابر کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے اکام کر رہے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے کہ خواجہ سراہوں کو اکثر لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب یہاں سے لوگ آ کے اور آپ کو زنایا چوہدری میم زنایا چوہدری اس طرح سے مخاطب کرتے ہیں تو کیا فیلنگز آتی ہیں اندر سے بہت اچھی فیلنگز ہیں اور ایسی طرح سے اگر چیزیں پہلے بھی ہوتی لیکن چلو دیر آئے درست آئے تو لوگوں کا جو ایک مائنڈ سیٹ تھا جو کہ کمیونٹی کو لے کے کہ صرف اور صرف کچھ ہی کاموں کے اندر وہ رہ سکتے ہیں اور کام نہیں کر سکتے ہیں تو وہ جو بیریئرز ہیں ان کو توڑ کر اور چیزوں میں آگے بھڑ کر اور اپنے سینئر آفیسرز کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کی جو ایک ایکسپیٹیشنز تھی جو کہ کمیونٹی کو لے کے وہ ایک اچھے طریقے سے ہم لوگ چل رہے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے سپیشلی جب لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے بڑے اچھے طریقے سے وہ مجھے ایک اور چیز بڑی اچھی لگی کہ لوگوں کو پروناؤنس کا آئیڈیا ہے کہ آپ کو کس طرح سے مخاطب کرنا ہے جو اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں سپیشلی خویرہ سارہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی سے رہے کے تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ مجھے بتائیں کہ آپ سے ملتے ہیں ان کا کیا فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنی زبان کے اگر سمجھا سکیں کہ ان کو کیسا فیل ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے وہ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ کہاں پہ ہم لوگ بس دور سے دیکھتے تھے اور آج ہم مونی بیلڈنگز کے اندر ہم آ رہے ہیں اور فسیلیٹیز لے رہے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے ان لوگوں کو بلکہ جب کمیونیٹی کو پتا چلا اور تو کافی دلدہ مٹھائی وغیرہ اور بکیز اور اس طرح کی چیزیں ہوئی اور یہاں پہ بلکہ ان کے آنے سے ایک اور چیز بڑی اچھی ہوئی کہ انٹریکشن ہوا بے شک ان کا کوئی بھی کام ہو ہمیں کام سے نفرت نہیں کرنی ہمیں ان کے چیزوں سے جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی کئی نہ کے مجبوری کے دہت کر رہے ہیں وہ بھی خوشی سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو نہ آپ ان کے کاموں سے نفرت کریں نہ آپ ان لوگوں سے نفرت کریں تو ہاں آپ یہ چیزیں ضرور کر سکتے ہیں آپ ان کو فسیلیٹیٹ کریں آپ ان لوگوں کو جوب اپرچنیٹی سے آپ کریٹ کریں تاکہ وہ ان چیزوں سے باہر نکلیں اور پھر آپ چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ اور بڑی اچھی ہوں گی زنایہ qualification کیا ہے میں نے step institution of art design سے میں نے textile میں نے پڑھی ہے اور اس سے پہلے میں نے پڑھی ہوں ساتھ بیکنفیر ہائے سکول سے میں نے اپنی matriculation کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈپلوماس کیے اور پھر چیزوں میں involve رہی free رہنا مجھے ایسا جتنا پسند نہیں تھا کوئی بھی activities ہوتی تھی تو چیزوں میں part ضرور لیتی تھی آئیے مجھے بتائیں کہ normal education جیسے عام سکولوں میں یہ عام سکول میں education حاصل کیے بالکل عام education جسے سے مرد اور عورتے ہیں بچیاں اور بچے لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہی میرے لیتی تو وہاں پر لوگوں نے کبھی تنگ نہیں کیا کہ لوگوں نے کوئی تانش آنے نہیں مارے بہت سارا time چیزوں میں رہا کہ جو ایک discrimination behavior ہوتا ہے especially in the school وہ بڑا مشکل time تھا اور چیزوں سے گزرنا اور چیزوں کو phase کرنا یہ بڑا tough time تھا I still remember کہ کس طرح سے teachers کا رویہ ہوتا تھا جسے سے sports day اور other activities ہوتی تھی ان میں involved نہ کرنا اور پھر الگ سے بات کرنا degrade کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں بڑی ہوتی گئی تو پھر teachers کا جو ایک آپ کو ایک رویہ آتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے وہ approach کر رہے ہوتے ہیں negative way وہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملی بلکہ میرے ساتھ کچھ اور میری کچھ خواہدہ ساتھ رکیمنٹی کے افرات ہیں ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں مطلب ان کو بھی phase کرنے کو ملی تو یہ بڑا تکلیف دے ہوتا ہے کہ جب آپ جن کو اپنا آپ parents کے بعد آپ as a parent آپ ان کو value کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کس طرح سے as a sexually toy آپ کو اگر وہ لینا چاہ رہے ہوں تو وہ ایک بہت تکلیف دے وڑی چیز ہوتی ہے جو باتیں آپ نے کی ہیں اس میں آپ کی اندر کی تکلیف تو شو ہو ہی رہی ہے section جو تھا وہ males کا تھا کہ females کا جس میں آپ نے تعلیم لی میں نے دونوں طریقے سے تعلیم آسل کی اور ہاں لیکن یہ کہ چونکہ ہمارے پاس transgender person protection ایک جو کہ قانون آیا 2018 میں اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی بھی box نہیں تھا gender کا تو جتنے بھی خواہدہ صرف افراد ہیں یا تو ان کو male جو سے box میں education لینی ہوتی ہے یا پھر female not only education بٹ ہر طرح سے جو ہے gender wise تو اس ٹیم پہ بڑی وہ مشکلات رہی اور اگین جب ہم لوگ male sector سائیڈ والی سائیڈ پہ جب جاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں جس طرح سے مردوں کا آتا ہے تو وہ بچوں کا الگ سے ٹانٹ کرنا یا پھر میں اگر اس کو اور تھوڑا elaborate کروں جس طرح جھکتے مارنا اور تنظر مزاق اور وہ لڑکوں کا طرح اور ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور وہ بڑا بیچ میں گالیاں بھی ہوتی ہیں ہاں بہت irritating ہوتا ہے اور اس کے بعد جب آپ کے جنرل کا پتہ چلے یا آپ کی چیزوں کا ایڈیا ہو اور وہ الگ سے آپ کو ٹانٹ کرنا تو کافی مشکل چیزیں ہوتی ہیں تو میں بہت separate رہتی تھی اور بلکہ مجھے کسی نے کہا جو بدماش ٹائپ جو لڑکے ہوتے ان سے تھوڑی سی دوستی بہتر ہوں گی اور وہ کہیں نہ کہیں تو کوشش کی تھی اس طرح سے بھی پلے کرنے کو تو وہ بھی چیزیں صحیح رہی لیکن کافی اس خود اس مہکمے میں جو ان سب بدماش کو سنگل ڈال سکتے نہیں میں ایسے مہکمے ہوں جو لوگوں کو سنسٹائز کرتے ہیں جو لوگوں کو help کرتے ہیں اور مہاشرے میں اچھا image بنانے کی اب جنگ ہے ہم لوگ ہر department کو کہیں نہ کہیں نیگی لے رہی ہوتے اور ہر department کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہم اس صرف مہکمے کو برا نہیں کر سکتے اس میں لوگوں کا رویہ ہوتا ہے جو ان کا facility دینے کا طریقہ کار ہوتا وہ ایک matter ضرور کرتا ہے ماما پاپا نے کے ساتھ ہی رہی انہوں نے education آگے کروائی یا یہ سب کچھ اپنے زور بازو ہوا نہیں پہلے شروع میں تو میں فیملی میں رہی لیکن کافی مشکلات اس کے بعد جب میں نے کام آٹ کیا تو کافی مشکلات ہوئی فیملی acceptance نہیں تھی اور فیملی پریشر بھی تھا اور ریلیٹیف پریشر کافی زیادہ رہا تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ اور زندگیاں جو شامل ہوتی ہیں تو جو انسی بہت معنی رکھتی ہیں تو آپ صرف ایک ہی جان کو نہیں دیکھتے پھر آپ اور لوگوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے جس سے آپ کو لوگوں کو میں اب اس میں کیسے کہہ سکتی ہوں مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں کہے بھی نہیں سکتی کہ اگر کہوں گی تو میرے اپنے لوگ ہیں جن کو میں بولوں گی کہ میں نے کس طرح سے وہ ٹائم اور وہ فیز نکالے اور جب میرے اپنے جون سے وہ اس طرح پر ہیلپ کرنے نہیں تھے سپورٹ کرنے کے لیے اپنی ہی کمیونیٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی میری اب میں اکیلی بھی رہ رہی ہوں کمیونیٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی رہتی ہوں اور گھر پر ایسا چھتنا زیادہ جانا نہیں ہوتا کیونکہ کام وغیرہ کے اندر بیزی رہتی ہوں اور میں چاہتی بھی ہوں کہ میں اپنے آپ کو بیزی ہی رکھ چیزوں کے اندر کیونکہ آپ جب اور چیزوں میں جاتے ہیں تو آپ کو بڑی چیزیں نہ کہیں نہ کہیں تکلیف بھی دیتی ہیں تو زیادہ ٹائم میں کام کے اندر ہی نکالتی ہوں وہ بے شک سوشل ورک ہو کام کر رہی ہوں لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہوں کمیونٹی کو ریپریزن کر رہی ہوں تو میں کوشش کرتے میں چیزوں کی اندر میں بیزی ہوں میں گھر پہ کم ٹائم دیتی ہوں باہر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ زیادہ کرتی ہوں فسیلیٹیز زیادہ دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس طرح کی چیز میں زیادہ رہتی چھپکے کبھی کبھی تو کرتی ہوں گی نہیں ہاں ویسے فرینڈز اگرہ کے ساتھ کبھی ہوں تو ہم گیدرنگ وائز اس طرح ہم لوگ ضرور کرتے ہیں لیکن یہ کہ مجھے ایسا چسرہ سے نہیں ہے اور پھر چونکہ جب کام بھی اس طرح سے کر رہے ہوں تو الگ سے لوگ چیز کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے اتنا زیادہ انٹرس نہیں ہے لیکن میں ان کے کام برا بھی نہیں کہتی کیونکہ دانس کرنا ایک آرٹ ہے اور لوگ اس طرح سے اگر پی کر رہے تو لیکن لیکن اس میں ایٹموسفیر کس طرح کا ہے وہاں پہ درگز کا استعمال ہے نہیں ہے فائرنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی مطلب یہ چیزیں ہم چیزوں کو دیکھیں تو وہ ضرور میٹر کرتی جاتے جاتے ویورس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور اپنی کمیونیٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں دینا ای دنگ کہ سوسائیٹی کو اور کمیونیٹی کے اندر جو بیریئرز ہیں وہ انٹریکشن کے ٹائم پہ ہی ختم ہوگی جب تک ہم انٹریکٹ نہیں کریں گے اور سوسائیٹی سے بھی ریکویس ہے کہ آپ لوگ کے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام آتا ہے آپ لوگ کمیونیٹی کو یہ نہ سوچیں کہ یہ تو خواجہ سرا ہے یہ تو غلط کام کرتے رہے ہیں تو ہم لوگ چیزوں کو اسی طرح کم پیسوں میں آنا لوگوں کی باؤنڈ ہو کے کام کرنا اور ان چیزوں میں تو لیکن یہاں پہ میں بلکہ اگزیمپل بھی لوگوں کو سمجھانے کے لئے دیتی ہوں کہ جو کوئی سگریٹ پی رہے تو سگریٹ پینے کے ٹائم پہ آپ اس کو ایک دم سے کہیں گے تو نہیں چھوڑ پائیں گے تو ایسا ایسا ہی ہے کہ وہ سٹوری کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے اپنی رائے کا اظہار کیجئے اپنے مزبان نانو نوید کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ اب اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ و ناصر